ناظرین اسلام علیکم آج تیس مارچ اور جمرات کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین آج اسلام آباد میں سپریم کورڈ میں بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی جو پانچ رکنی بینچ تھا جو خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسیمیلیوں کے انتخابات کرانے کے حوالے سے جو پی ٹی آ کی ترخواست تھے اس پر وہ بینچ اس میں وہ جو شامل ایک اہم ترین جج تھے جسٹس امین وہ اس بینچ سے بازہ طور پر الگ ہو گئے ایک روز قبل تین رکنی جو بینچ ہے اس نے فیصلہ دیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کسی بھی بینچ کو میں شامل کسی جج کو نہ تو نکال سکتے ہیں نہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی علیدہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بینچ کی اثر نو تشکیل ہوگی اور اس کے لیے باقے دیں انہوں نے رولز کا بھی حوالہ دیا لیکن آج شام کو ایک بہت بڑی حیرت انگیز ڈیولیمنٹ ہوئی ہوئی یہ ہوئی کہ چیف جسٹس اصحاف پاکستان نے عمر عطا بندیال نے اعلان کر دیا کہ جسٹس امین اگر نکل گئے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن وہ جو ہے چار رکنی بینچ کے ساتھ بھی کل اس کیس کو سنیں گے چیف جسٹس اصحاف پاکستان کا یہ عمل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے جب سپریم کورٹ کے دو سینر ترین ججوں نے جو تین رکنی بینچ تھی اس میں تین میں سے دو ججوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ چیف جسٹس کو ایسا آئینی اختیار نہیں ہے تو چیف جسٹس کو آئین کی خلاورگی نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کسی عمارت کا نام نہیں ہے سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس کا نام نہیں ہے جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ حکومت کی معنی کابینہ ہے تو چیف جسٹس یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کی معنی تمام ججز ہیں جب تمام ججز اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس وقت سوائے ان تین ججوں کا یہ جو تین ججز اس وقت اجاز الرسل اور منیب اختر ہیں اور چیف جسٹس ان کے علاوہ آٹھ ججز کلئر کٹ مخالف ہو گئے جب آٹھ ججز مخالف ہوں تو سیدھی سادھی بات ہے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور یہ ایک بغاوت والی صورتحال پیدا ہو گئی آٹھ ججز ایک طرف ہوں تین ایک طرف ہوں اور تین صرف ایک زد کر کے بٹے تو یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے اور اس غیر جمہوری عمل کے کوئی بھی ادارہ ہے کوئی جمہوری شخص اس کی حمایت نہیں کہ سکتا ہے چیف جسٹس کی یہ زد ہے اور ظاہری بات ہے اس سے ہم ایک دبعہ پھر اپنی ناظرین کو پہلے بتا چکے آپ دوبارہ بتا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر اس زد کی صرف یہ وجہ ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان کی اب تو خیر بیٹی بھی جو ہے وہ پی ٹی آ کے جلسوں میں آگے ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں چیف جسٹس نے فیصلہ یہ ذہنی طور پر کر لیا ہے ایک مرتبہ پھر آپ نے آٹھ جو جج ہوئیں ان کی جو رائے اس کو روند ڈالیں گے اور کہیں گے کہ انتخابات کرائے جائیں تو بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور آج سینٹ نے بھی چیف جسٹس آپ پاکستان کے جو سوہ موٹو کے جو اختیارات ہیں اس کے تین سینئر ججوں کے ساتھ منسلک کرنے کا جو ہے بل ہے وہ پاس کا لیا ہے اب وہ بل ایوان صدر کو بھی دیا گیا ہے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا حلف یافتہ کارکن جو ہے عرف عربی ایوان صدر میں براجمان ہے وہ وہاں سے اس بل کو یہ بھی ہم ناظرین کو بتاتے جانگہ وہ اس بل کو واپس کر دیں گے دوبارہ قومی اسیمبلی اور سینٹ سادہ اکسی ریسیس بل کو منظور کرے گی اور اس کے بعد پھر اس کے دانتوں کا جو ڈاکٹر ہے آر ایف الوی اس کے دستغط کی کوئی ضرورت نہیں گی وہ آٹومیٹکلی آئین کا حصہ بن جائے گا تو موجودہ چیف جسٹس کو ابھی نہیں تو پندرہ دن بعد بیچ دن بعد سوہ موٹو کے لیے ان کو اپنے سے جو دو سینئر جج اپنے سے جو دو جونئر ہیں یعنی سپریم کورڈ کے دو سینئر ترین ججوں کے ان سے ان کی رائے لینا ضروری ہوگی اور جو ہے وہ لیکن ان پندرہ دنوں میں چیف جسٹس اپنی منمانی کر رہے ہیں خلاف آئین اپنے جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں آئین کو آئین کو تہس نیس کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ اب انہوں نے آٹھ ججوں کی رائے کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور یہ وہ اسی صورت آل ہے جسے کل حکومت کے لیے کراستہ بھی کھل سکتا ہے کہ چیف جسٹس کو موطل کرے یا چیف جسٹس کو جبری چھٹی پہ بھیجے یا چیف جسٹس کو کام سے روک دے اور پھر ان کے خلاف فون کورٹ ریفرنس دائر کرے اور جس میں سارے جج بیٹھے ہیں اور چاروں صوبائی ہائی کورٹس کے جج بیٹھے ہیں پھر اگر اس طرح ساری کاروائی اور چیف جسٹس کو نوکری سے نکال دیا گیا تو پھر امان عطا بندیار کی باقی کیا جا کے ویلیو رہ جائے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ کو پھر گزارے کیا تھے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائے کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ